بسم اللہ الرحمن الرحیم تو برائے مہربانی اس حصے کو کٹوانے سے پہلے ایک مرتبہ اس ٹوٹکا کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میدے سے جڑے تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے تو چلیں ویوز شگر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی مجرب نسخہ رائے ہیں بیوز وہ بری آدات جن کی وجہ سے وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وزن کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پریشر شگر اور دل کے آرزے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ان بری آدات سے کیسے جان چھڑائی جائے اور ایک صحت مند زندگی کیسے گزاری جائے اس سے متعلق ایک ویڈیو ہم نے بنائی ہے جس کا لنک آئی بٹن پر موجود ہے ضرور دیکھئے گا زیابیتس ایک ایسا مرض ہے جس میں خون میں گلوکوز یا شگر کی مقدار اپنے میار سے تجاوز کرتی ہے شگر ہمارے جسم میں غزہ سے آتا ہے اور ہماری نشانوہ کیلئے ضروری ہوتا ہے البتہ شگر کی مقدار خون میں حد سے زیادہ ہونا صحت کے لئے بہت نقصان دے ہے گوہ کہ ابھی تک ڈیابیٹس کا کوئی دائمی علاج دستیاب نہیں البتہ اس کو کنٹرول میں رکھ کر مریض صحت من زندگی گزار سکتے ہیں شگر جسم میں لب لبا سے خارج ہونے والی انسولین کی کمی یا بے تاثیری کی وجہ سے ہوتا ہے چینی یا زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے شگر نہیں ہوتا زیادہ پیاس لگنا بہت زیادہ پشاب آنا بھوک لگنا وزن کا کم ہونا تھکاوٹ محسوس کرنا شگر کی اولین علامات میں سے ہیں اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو جلد جلد خون کا ٹیسٹ کرائیں اگر سارے ٹیسٹوں کے بنیاد پر ڈاکٹر آپ کو شگر کا مریض قرار دیتے ہیں تو آپ کو گھورانا نہیں چاہیے بلکہ فوراں دوائیاں کھانی چاہیے اور ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل پیرا ہونا چاہیے چونکہ یہ مرض دائمی ہے اس لئے مریض کو عمر بھر کے لئے دوائی لینی چاہیے دوائی نہ کھانے کم کھانے یا کبھی کبار کھانے سے تکلیف مزید بڑھ سکتی ہے کھانے پینے کی آدات کو بدلنا چاہیے شگر کے مریضوں کو روز کم از کم آدھے گھنٹے تک ہلکے وردش اور چہل قدمی کرنی چاہیے اس سے نہ صرف وہ تندرست رہتے ہیں بلکہ خون میں شگر کے مقدار کم ہوتی ہے سال میں ایک بار کولیسٹرول گردے کی کارکردگی کا ٹیسٹ بھی ضرور کروانا چاہیے آنکھوں کی جانچ کروانی چاہیے روز پیروں کے طلبوں کی جانچ کرنی چاہیے اگر کوئی معمولی سے زخم بھی ہو تو فوراً اپنی ڈاٹر سے رجوع کرنا چاہیے کچھ خواتین کو حمل کے دوران شگر ہوتا ہے جو عام طور پر بچے کی ولادت کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے شگر کسی کو بھی ہو سکتا ہے مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مرض کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ اس مرض کو اپنے کابو میں کریں تو آپ صحت من زندگی گزار سکتے ہیں ان ساری احتیاطوں کے باوجود اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو شگر نیا کہہ رہا ہے اور شگر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر یا جسم کے کسی حصے پر بہت زیادہ زخم ہو گئے ہیں اور وہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس کو سرجری کر کے جسم سے ارہدہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی چارہ کار نہیں میں یہ چھوٹی سی ٹپ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں اس نسخے کو ایک دفعہ آپ بنائیں اور کچھ دن استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور شگر لیول بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ خود حیران ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی اور عام سی چیز سے شگر کو اتنی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو چلے ناظرین ہم اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں اس کی اجزاء نوٹ کر لیں لہسن چھلا ہوا آدھا چھٹا ادرک تازہ پچاس گرام پودینے کے سبز پتے پچاس گرام انار دانا کھٹا پچاس گرام ان چاروں اجزاء کو پیس کر چھٹنی بنا لیں اور صبح دوپیر شام ایک ایک چمچ کھائیں پرانی سے پرانی شگر یہاں تک کہ شگر کی وجہ سے مریض کی جسم کے کسی بھی اس سے کو کٹنا تجویز کر دیا گیا ہو تب بھی یہ چھٹنی آزمود ہے اور جسم کا ورم زخم اور میدے کی بیماری میں بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے جن افراد کو شگر نہیں بھی ہے وہ بھی یہ بنا لیں اگر شگر اور میدے کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس چھٹنے کا استعمال اپنی زندگی میں رکھیں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ اس نسخے کو ایک دفعہ ضرور عزمائیے گا حضرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کابش بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ایک لائک ضرور دے دیجئے گا آپ کے لائک کرنے سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے طرف سے دی گئی یہ معلومات بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگہ ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی قیمتی آرہ کا انتظار رہتا ہے آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ